بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم انگلیش کا لیسن نمبر سیکس پڑھ رہے تھے ٹیسٹ این اگزیم اس کے ہم فائی پیرگراف پڑھ چکے تھے ہم ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے پریپیرنگ فور ٹیسٹ این اگزیم کے ٹیسٹ و امتحانات کی تیاری کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے تو آج ہم نے اسی کے بارے مزید ڈسکس کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ویدر خوا یا آیا کہ یو آر آ مورننگ لار آیا کہ آپ چڑیہ کی طرح صبح جلد جاگنے والے اور آ نائٹ آول یا اللو کی طرح رات بر جاگنے والے مورننگ لار چڑیہ کی طرح صبح یعنی چڑیہ چونکہ صبح جلدی جاگ جاتی ہیں اٹھ جاتی ہیں تو کہتا ہے آپ یا تو صبح جاگنے والے ہوں یا پھر جو راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں اللو ایسا پریندہ یا جو رات کو سوتے نہیں ہیں یا آپ اللو کی طرح راتوں کو جاگنے والے ہوں آپ جس مرضی وقت پڑھیں ویدر یو آر مورننگ لار کو رہ نائٹ ہوں خوا آپ چڑیہ کی طرح صبح جل جاگنے والے یا اللو کی طرح رات بر جاگنے والے ہوں میک کیور سٹڈیڈ آئیں اب پڑھنے کا وقت رکھئے یا بنائیے وین یو آر جب آپ ہوں موسٹ الارڈ بہت زیادہ چوکس الارڈ مین چوکس یعنی آپ یا تو رات میں پڑھیں یا صبح میں پڑھیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ زیادہ فریش کب ہوتے ہیں اگر صبح میں آپ فریش زیادہ ہوتے ہیں تو آپ صبح اٹھ کر پڑھیں اگر آپ رات میں زیادہ فریش ہوتے ہیں تو آپ رات میں پڑھیں جس وقت آپ زیادہ چوکس توانہ الارڈ انرجیٹک فریش ہوں اس وقت آپ نے اپنی پڑھائی کا وقت آپ نے رکھنا ہے اور اس وقت آپ نے پڑھنا ہے خواہ آپ چڑیا کی طرح صبح جلد جاگنے والے ہوں یا اللو کی طرح رات بر جاگنے والے ہوں آپ پڑھنے کا وقت وہ رکھئے جب آپ بہت زیادہ چوکس اور توانہ ہوں اگر آپ ٹائیڈ تھکے ہوئے اور نیند کی کیفیت میں تو آپ اپنا وقت زائے کر رہے ہیں کریمنگ سٹف مواد کو ٹھوسنا یا مواد ٹھوسنا انٹو یور برین اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں برین دماغ کریمنگ سٹف مواد ٹھوسنا سٹف مواد کریمنگ ٹھوسنا زبردستی جسٹ بیفور اٹیسٹ اور اگزیمز ٹیسٹ یا امتحانات سے فوراں پہلے جسٹ بیفور فوراں پہلے اٹیسٹ اور اگزیمز ٹیسٹ اور امتحانات سے ڈازنٹ ورک کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرے گا کریمنگ سٹف انٹو یور برین جسٹ بیفور اٹیسٹ اور اگزیم ٹھوسنٹ ورک کسی امتحان یا ٹیسٹ سے فوراں پہلے اپنے دماغ میں مواد کو ٹھوسنا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس بات کا زیادہ امکان ہے آپ بھول جائیں جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں یاد کر چکے ہیں and go اور چلے جائیں into a panic پینک کہتے ہیں گبرہہٹ کو and go اور چلے جائیں into a panic الجھن کے شکار ہو جائیں یا دباؤں میں چلے جائیں you are more likely to forget what you have already learned and go into a panic زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ وہ بھی بھول جائیں جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں اور الجھن کا شکار ہو جائیں گے یعنی کس وقت جب آپ ایک ٹیسٹ اور امتحان جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ پانچ دیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے زبردستی آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو دوسری جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں بٹھانی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے جو یاد کیا ہو آپ نے آپ وہ بھی بھول جائیں work on the hard stuff first پہلے مشکل مواد پر کام کریں یعنی جو آپ کو سبجیکٹس مشکل لگتے ہیں پہلے اس کو یاد کرنے ہے آپ نے اس پر کام کرنے ہے and save the subjects اور ان مضامین کو محفوظ رکھیں you enjoy for after جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں for after بعد کے لئے work on the hard stuff first and save the subjects you enjoy the after مشکل مواد پر پہلے کام کریں اور جن مضامین کو پڑھنے میں آپ لطف اٹھاتے ہیں انہیں بعد کے لئے رکھیں practice out مشک کریں loud با آواز بلند یا بلند آواز میں if you have to do اگر آپ کو کرنا ہے یا دینا ہے an oral presentation زبانی زبانی طور پر کچھ پیش کرنا ہے practice out loud if you have to do an oral presentation اگر آپ کو زبانی طور پر کچھ پیش کرنا ہے presentation mean پیش کرنا oral زبانی اگر آپ کو زبانی طور پر کچھ پیش کرنا ہے تو اسے با آواز بلند مشک کیجئے try it out on family family mean خاندان گھر والوں کے سامنے کوشش کریں and friends اور دوستوں کے سامنے try it out on family and friends گھر والوں اور دوستوں کے سامنے کرنی کوشش کریں so that تاکہ you may build آپ اضافہ کرسیں گے build اضافہ کرسیں گے build up اضافہ کرسیں گے your confidence اپنے confidence میں یا اعتماد میں try it out on family and friends so that you may build up your confidence اسے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے کرنی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے اعتماد میں اضافہ کرسکیں تو dear students آج یہ ہم نے paragraph number six اور seven ہم نے آج پڑھا ہے اسی paragraph ان دونوں paragraph کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے اور words meaning بھی آپ نے یاد کرنے translation دونوں چیزے آپ یاد کریں گے اور آپ نے homework میں آپ کے لئے words meaning ہے جو آپ نے لکھنے بھی ہیں اور spelling کے ساتھ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے next lecture ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ